چلیں اب پہلی پہلی سے شروعات کرتے ہیں ایک بار ایک اندھا آدمی ایک جنگل میں سے جا رہا ہوتا ہے اس جنگل میں کوئی بھی انسان نہیں رہتا اور وہاں پر زہریلے جانور رہتے ہیں اس آدمی کے پاس چار میڈیسن بھی ہوتی ہیں جن میں سے دو کا رنگ لال ہوتا ہے اور دو کا رنگ سبز ہوتا ہے جنگل سے جاتے ہوئے اس آدمی کو زہریلہ ساپ کاٹ لیتا ہے وہ زہریلے ساپ کا زہر باڈی میں بہت ہی تیزی سے پھیلتا ہے اس آدمی کو جلدی سے کوئی ڈیسیزر لینا ہوگا اس کے پاس جو چار میڈیسن ہیں ان میں سے اگر وہ ایک لال اور ایک سبز کھالے گا تو وہ بچ سکتا ہے لیکن اگر وہ ساری کھالے گا تو وہ دوائی کے اوورڈوز کی وجہ سے مر سکتا ہے تو اسے ایک سبز اور لال گولی کھانی ہوگی لیکن یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے وہ اندھا آدمی دیکھ نہیں سکتا تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ کونسی والی دوائی کونسے کلر کی ہے دوستو کیا آپ آدمی کی مدد کر سکتے ہو آنسر سوچنے میں اگر آپ کو اس کا آنسر آ گیا ہے تو جلدی سے آپ اپنا آنسر لکھ کر کومنٹ کر دیں تو چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں دوستو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا آنسر جانتے ہوں گے لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو اس کا آنسر بتا دیتا ہوں اگر آپ ان چاروں گولیوں کو آدھا آدھا کر دو گے تو پھر یہاں آپ کے پاس ایک لال گولی ہو جائے گی اور ایک سبز گولی اور کچھ اس طریقے سے ہم اس پزل کو آرام سے سالف کر سکتے ہیں دوستو کیا آپ کبھی یہی آنسر تھا تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا بھول جاتے ہو اور لائک کیے بنا ہی چلے جاتے ہو چلے اب دوسری پہلی دیکھتے ہیں بتائیں ایسی کون سی چیز ہے جو جب ٹوٹ جائے پھر ہی کام آتی ہے چلے اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں اور اس کا آنسر ہے انڈا جو جب ٹوٹ جاتا ہے تب ہی کام آتا ہے دوستو ویسے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور آنسر آتا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں چلے اب تیسری پہلی دیکھتے ہیں ایک طراز اوپر ایک طرف 3 کیجی اور دوسری طرف 5 کیجی کا ویٹ رکھا ہے اور کچھ سیم ویٹ کے باکسز رکھے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پنک والے باکس کا ویٹ کیا ہے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور صحیح جواب ہے 2 کیجی جس سے یہ دونوں طرف سیم ویٹ ہو جائیں گے اور آپ نے اس کا کیا آنسر سوچا تھا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیں اب چوتھی پہلی دیکھتے ہیں آتا پچھلے برڈے پر 12 سال کا تھا اور اگلے برڈے پر 14 سال کا ہوگا ایسا کیسے پوسیبل ہے سوچیے اور آنسر نیچے کومنٹ باکس میں لکھ دیجئے سیمپل ہے آتف کا آج برڈے ہے پچھلے برڈے پر 12 سال کا تھا اور اگلے برڈے پر 14 سال کا ہوگا ہیپی برڈے آتف چلیں آپ ایک میٹس ریڈل سال کر لیتے ہیں اس میٹسٹک سے بنے ہوئے ایکویشنز کو دیکھئے یہ ایکویشن غلط ہے آپ کو اس ایکویشن کو صحیح کرنا ہے اور وہ بھی صرف ایک میٹسٹک کو موو کر کے اور آپ ایک سے زیادہ میٹسٹک موو نہیں کر سکتے تو ایک میٹسٹک کی پوزیشن چینج کریں اور اس ایکویشن کو درست کر کے دکھا دیں اگر آپ یہاں کے میٹسٹک کو یہاں پر شفٹ کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 2-2-3 is equal to 3 جو کہ درست ہو جائے گی تھی نہ سیمپل بس آپ کو تھوڑا سر دھیان سے سوچنے کی ضرورت تھی چلیں آپ اگلی پہلی دیکھتے ہیں بتائیں وہ کون ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو ہی چلی جاتی ہے اور اگر آپ کو اس کا انسر آ گیا ہے تو جلدی سے نیچے کومنٹ کر دیں اور اس کا صحیح جواب ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو ہی چلی جاتی ہے پہلی آپ کی میں آج کی پہلیاں ہمیں بھیجی ہیں نور احمد نے آپ کا بہت شکریہ پہلی پہلی ہے آپ نے تین سے دو والدہ اور دو بیٹیوں میں تقسیم کرنے ہیں بتائیں کس طرح سے کریں گے اور دوسری پہلی ہے ایک وکیل کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب اسے ہسپٹل لائے جاتا ہے تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے بتائیں کیسے چلیں اب ان دونوں کا آنسر دیکھ لیتے ہیں یہ تین عورتیں نانی اس کی بیٹی اور اس کی نواسی ہیں نانی اور اس کی بیٹی دو والدہ ہو گئیں نانی کی بیٹی اور نواسی دو بیٹیاں ہو گئیں تو تینہ سمپل چلیں اب دوسری پہلی کا آنسر دیکھتے ہیں کیونکہ وکیل اس لڑکے کا باپ ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس لڑکے کی ماں ہوتی ہے اسی لیے ڈاکٹر کہتی ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے چلیں اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ پہلی دیکھ لیتے ہیں آیان ایک آئرلینڈ میں پھنس جاتا ہے اور وہاں آگ لگی ہوتی ہے ہوا بہت تیز تھی اور رائٹ سائیڈ سے چل رہی تھی اور تیز ہوا کی وجہ سے آگ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی آگ اتنی تیز تھی کہ پانی سے بوجانا آیان کے لیے پوسیبل نہیں تھا اور پانی میں بہت ساری پیرانہ مچھلیاں تھی اور آیان پانی میں بھی نہیں خوش سکتا تھا پیرانہ مچھلیاں بہت جنگلی ہوتی ہیں اور اگر آیان پانی میں گیا تو وہ اسے کچھا چبا جائیں گی تو آیان کیا کرے گا آگ سے کیسے بچے گا تو کیا آپ آیان کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ سوچنے کے لیے ویڈیو کو روک بھی سکتے ہیں اور میرا انصر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا انصر نیچے کومنٹ کر دیں چلیں اب اس کا آنصر دیکھتے ہیں آیان پی سے ایک لکڑی توڑے گا اور اس میں آگ لگا لے گا اور پھر آئی لینڈ کی دوسری طرف چھوٹی سی آگ لگائے گا پھر اسے بھجا دے گا ایسا کر کے وہ دوسری طرف اپنے لیے تھوڑی سی جگہ بنا لے گا اور وہاں پر جا کر کھڑا ہو جائے گا کبھی بھی جلے پر آگ نہیں لگتی تو جب وہاں تک آگ پہنچی تو وہ آگے نہیں بڑی اور اس طرح آیان بڑی سمجھداری سے بچ نکلا تو آیان کی سمجھداری کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فور وچنگ